نمسکار دوستو مسکر رہا آسان یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ایک بار فرز سے سواگت ہے دوستو آج کی کہانی ایک ناغن کا ودلہ ایک کسان اور ساپ کی کہانی ہے دوستو آج کی کہانی بڑی ہی موٹیویشنل ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ دیکھر کے عوض سے جائے گی اس لیے کہانی کو پورا ود سے سنیں مطرو ساپ کے بارے میں تو آپ سبی جانتے ہی ہوں گے کچھ ساپ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مڑی ہوتی ہے اور اس ساپ کیوں اچھا دھاری ناغ بھی کہا جاتا ہے جس ساپ کے پاس مڑی ہوتی ہے وہ سب کچھ کرنے میں سکچم ہوتا ہے وہ کسی کا بھی روپ دھارڑ کر سکتا ہے دوستو تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے نویدن کروں گا کہ جو لوگ ہم سے نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن آن کریں جس سے پرتیک نئی ویڈیو کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو ملے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ پیارا سا ویڈیو دوستو بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک کسان اپنے کھیت میں کھیت جوتنے کے لیے جایا کرتا تھا اپنے بیلوں سے کھیت کو جوتا کرتا تھا دوستو بہے کسان اپنے بیلوں کی سائطہ سے اپنا پورا کھیت جوت چکا تھا لیکن اس کے چاروں طرف کے کونے بچے ہوئے تھے اب بہے کسان پھوڑا لے کر کے وہ کونے کھوڑنے لگتا ہے بہے کسان تین کونے تو کھوڑ چکا تھا اور چوتھے کونے پر جب پہنچا تو چوتھے کونے کو اس نے کھوڑنا اسٹیاد کیا تو اس کونے پر ایک جو دیمک بمبی بنا لیتی ہے وہ بمبی نکلتی ہے کسان جیسے ہی اس دیمک کی بمبی میں پھوڑا مارتا ہے تو اس میں ایک سرپ نکلتا ہے اور اس سرپ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں سامپ کو کٹا دیکھ کر کے وہ کسان بہت دکھی ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا اپراد ہو گیا ہے میترو اب بہے کسان جب اس بامبی کو ہٹاتا ہے تو اس میں سے ایک چھوٹا سا سامپ کا بچہ اور نکلتا ہے اس بچے کو دیکھ کر کے کسان اور بھی دکھی ہو جاتا ہے اور سوچنے لگا کہ ساید یہ بچہ اسی سامپ کا ہوگا کسان سوچنے لگا کہ اس بچے کے پتا کا سایہ میری بجائے سے اس کے سر سے ہٹ گیا ہے تو کیوں نہ میں ہی اس بچے کا پالن پوسڑ کروں گا اور وہ بھی اپنے بچے کے سمان کروں گا یہی سب سوچ کر کے کسان اس سامپ کے بچے کو اپنے گھر لے آتا ہے وہ کسان اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ پریے میں اس بچے کو لے آیا ہوں اس کے پتا کا میرے ہاتھوں سے دھیانت ہو گیا ہے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ اس بچے کا لالن پالن ہم اپنے پتر کی بھانتی کریں گے اس کسان کے گھر میں اس کسان کا ایک چھوٹا پتر اور تھا اس کی پتنی اس کی بات مان لیتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ہمارا خود کا پتر ہے اور دوسرا یہ سامپ کا پتر ہے کوئی بات نہیں ہم دونوں کو ہوئی اپنا پتر سمجھیں گے دوستو اگلے دن جب ناغن کہیں سے گھوم کر کے اپنی بامی کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھا کہ اس کے پتی کے دو ٹکڑے پڑے ہیں جب بامی کے اندر جا کر اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کا بچہ بھی بہاں پر نہیں ملا تھا جس کے کارڑ بہے بہت دکھی ہو جاتی ہے اور بلاب کرنے لگتی ہے اب اس ناغن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہے کیا کرے کیونکہ اس کا پورا پروار ہی اجڑ چکا تھا نہیں تو اس کا بچہ مل رہا تھا اور اس کے پتی کی تو مرتی ہو ہو چکی تھی ناغن سوچنے لگی کہ جس نے بھی میرے پتی کو مارا ہے سائد اسی نے میرے بچے کو مارا ہوگا دوستو اب ناغن بھی یہ پرتگیاں لیتی ہے کہ جس نے بھی میرے پتی اور بچے کو مارا ہے میں بھی اس کے پروار کا بھنس ختم کر دوں گی دوستو اب وہ ناغن اسی تلاس میں لگ جاتی ہے کہ میرے پتی اور میرے پتر کو کس نے مارا ہے دوستو اب دوسرے دن بھے کسان فاورہ لے کر کے پھر سے اپنے بچے ہوئے کھیت کو کھودنے کے لیے جاتا ہے اور اسی فاورے پر اس ساپ کا کھون لگا ہوا تھا جس سے وہ ساپ کٹ گیا تھا اس کھون کو وہ ناغن اس فاورے پر دیکھ لیتی ہے اور ناغن سمجھ جاتی ہے کہ سائد اسی نے میرے پتی کو مارا ہوگا اب ناغن کو پورا بشواس ہو جاتا ہے کہ یہی کسان میرے پتی اور میرے بچے کا کانتل ہے ناغن نے سوچا کہ پہلے میں اس کے گھر کا پتہ لگاؤں گی اور یہ پتہ کروں گی کہ اس کے گھر میں کتنے صدس ہیں ناغن نے سوچا کہ اس کے پروار والوں کو میں ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی تب اس کسان کو پتہ چلے گا کہ اپنے پتر کا دکھ کیا ہوتا ہے جب کسان سام کو اپنے گھر جاتا ہے تو وہ ناغن بھی اس کسان کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ جاتی ہے ناغن اس کسان کے گھر میں پرویش کر جاتی ہے اور کہیں کون پر چھپ کر کے بیٹھ جاتی ہے کچھ سمائے کے بعد ناغن نے دیکھا کہ اس کسان کا بچہ پالنے میں جھوڑ رہا ہے ناغن سوچنے لگی کیوں نہ میں سب سے پہلے اسی کو ڈس ہوں تاکہ اس کسان کو پتا چلے کہ پتر کا بیوگ کیا ہوتا ہے یہی سب سوچ کر کے وہ ناغن اس پالنے کے پاس جا کر اور اس چھوٹے سے بچے کو ڈس لیتی ہے اور اس بچے کو ڈس کر کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے پرنتو بہے کسان اس ناغن کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ لیتا ہے کسان سمجھ جاتا ہے کہ میرے ہاتھوں جس سامپ کی مرتی ہوئی ہے ہو نہ ہو یہ اسی کی پتنی ہوگی اب کسان سمجھ جاتا ہے کہ جب یہ میرے گھر تک آئی ہے تو اس نے میرے پریبار کو کچھ نہ کچھ نقصان جرور پہنچایا ہوگا کسان کی پتنی بھی اس ناغن کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ کر کے دونوں اپنے پچے کے پالنے کی طرف کو بھاگتے ہیں جب دونوں پتھ پتنی اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو ناغن اس بچے کو کٹ چکی تھی اب دونوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور بھے اپنے بچے کو گود میں لے کر ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں اس کے اپچار کرانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں پریے میترو راتری کا سمجھ تھا انہیں کوئی راجبید بھی نہیں ملا اور ہسپیٹلوں کی بھی بیوستہ نہیں تھی اس سمجھ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کریں تو کریں کیا کچھ ہی دیر میں اس بچے کے موہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں اس کا پورا بدن نیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے بچے کے پران پکھے روڑ جاتے ہیں دونوں پت پتنی اپنے بچے کو مرہ دیکھ کر کے بلاپ کرنے لگتے ہیں بہت روتے چلاتے ہیں پھر انت میں بہے کسان اپنے بچے کا دہا سنسکار کر دیتا ہے دوستو کسان سوچنے لگا کہ اس میں ناغن کا کوئی دوست نہیں ہے اس نے تو اپنے پتی کا بدلہ لیا ہے اور ہمارا یہ فرج بنتا ہے کہ اب ہم اس ناغن کے بچے کو ہی اپنا پتر سمجھیں یہی سب سوچ کر کے وہ پت پتنی اس ناغن کے بچے سے بے پنہ پیار کرنے لگتے ہیں اب دونوں پت پتنی یہی سب سوچ کر کے اس ناغن کے بچے سے بہت پریم کرتے ہیں اور اپنے بچے کے سمان اس ناغن کے بچے کو اپنا ہی پتر سمجھتے ہیں اب دونوں پت پتنی اس ناغن کے بچے کی سیوہ میں لگ جاتے ہیں اسے دودھ پلاتے ہیں اس سے بڑا اسنہیں کرتے ہیں دوستو کچھ سمائے کے بعد وہ ناغن پھر سے اس کسان کے گھر آتی ہے اور اب کی یہ سوچ کر آتی ہے کہ اب کی میں اس کسان کو ہی ختم کروں گی جس نے میرے پتی اور پتر کو مارا ہے آج میں اسی کو ڈشنے والی ہوں یہی سب سوچ کر کے ناغن اس کسان کے گھر پنہ آتی ہے جیسے ہی ناغن اس کسان کے گھر میں پرویس کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کسان اور اس کی پتنی ایک ساپ کے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں اور اس ساپ کے بچے سے بڑا پریم کر رہے ہیں اور اس کو اپنا پتر کہہ کہہ کر کے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی سب دیکھ کر کے وہ ناغن چکت رہ جاتی ہے کہ یہ تو میرا ہی پتر ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ دونوں ہی میرے پتر کو ہی بڑے پریم سے دودھ پلا رہے ہیں اور میرے بچے سے کتنا پیار کر رہے ہیں یہاں سب دیکھ کر کے ناغن کو بڑا پسچہ تاپ ہوتا ہے کہ میں نے بڑا برا کیا ہے اور میرے سے گلتی ہو گئی میں نے اس کے پتر کو ڈس کر کے اچھا نہیں کیا ہو سکتا ہے اس کسان سے میرے پتی کی مرتیو کسی کارڑ بس دھوکے سے ہو گئی ہو پر میں کیا سوچ رہی تھی کہ میں اس کسان کے سمپور پریوار کو ہی نشٹ کر دوں گی ہائے میں نے یہ کیا کر ڈالا میں اس پریوار کو ہی ڈسنے چلی تھی جس پریوار نے میرے پتر کو اپنے ہی پتر کی بھانتی پالا ہے اور میں اس پریوار کو ہی بن سہین کرنے چلی تھی ناغن نے سوچا یہ کسان اور اس کی پتنی بڑے ہی دھارمک پریورتی کے ہیں جو میرے پتر کو اپنے پتر سے بھی ادھک پریم کر رہی ہیں یہ سب نجارہ دیکھ کر کے ناغن رونے لگتی ہے اور پسچہ تاپ کرنے لگتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے یہ سب دیکھ کر کے ناغن اس کسان کے گھر سے نکل جاتی ہے اور اپنے پتی کے مرتک شریر پر جا کر کے بلاپ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے پیا جی میں نے بہت بڑا اپراد کیا ہے ہو سکتا ہے کسان سے آپ کی مرتیو کسی انجانے میں ہو گئی ہو اور میں نے اس کے پتر کو جان بوجھ کر کے کاٹا ہے اور کہتی ہے سوامی مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا اب میں کیا کروں وہ کسان اور اس کی پتنی بڑے ہی دھارمک پریورتی کے ہیں بوجھو ہمارے بچے کو بھی اپنے بچے سے بھی ادھگ پریم کر رہے ہیں لیکن ناغن کو پھر بھی بشواس نہیں ہوا ناغن سوچنے لگی کہ باستوک چل کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کسان اور اس کی پتنی سچ میں ہمارے بچے سے اتنا ہی پریم کر رہے ہیں جتنا اس دن کر رہے تھے ہو سکتا ہے کہیں دکھابہ تو نہیں کر رہے تھے یہی سب سوچ کر کے وہ ناغن پنہا اس کسان کے گھر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے سے وہ اتنا ہی پریم کر رہے ہیں جتنا کہ وہ پہلے کر رہے تھے اور اپنے بچے سے بھی ادھگ اس بچے سے پریم کر رہے ہیں یہ ہے سب دیکھ کر کہ اس ناغن کو پورا بشواس ہو جاتا ہے کہ باستم میں وہ اس کے بچے سے بہت پریم کر رہے ہیں اپنے پاپ کا پشا تاپ کرنے کے لیے وہ ناغن دوڑی دوڑی سب جی کے مندر میں جاتی ہے دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ جو اچھا دھاری ناغ اور ناغن ہوتے ہیں وہ بھولے بابا کے بڑے ہی پرم بھکت ہوتے ہیں وہ ناغ اور ناغن جو بھی مانگتے ہیں بھولے بابا ان کی اچھا کو پورا کرتے ہیں وہ بھگوان سے پرارتھنا کرتی ہے کہ ہے بھولے ناغن مجھ سے جانے انجانے میں گلتی ہو گئی ہے میں نے کسان کے پتر کو ختم کر دیا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو ایک پنہ پتر مل جائے اس کسان کو ایک پتر پرابتی ہو دوستو اس ناغن کی پکار کو بھولے ناغ سن لیتے ہیں اور کچھ دن بعد بھولے ناغ اور پاروتی ایک برہمڑ اور برہمڑی کا روپ دھارڑ کر کے ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر کے بھاگتے ہوئے اس کسان کے گھر پر آتے ہیں اور اس کسان سے کہتے ہیں کہ بھئیہ آپ ہمارے پتر کو رکھ لو ہمارے پیچھے کچھ گنڈے پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں اور ہمارے پتر کو مار دیں گے اس لیے آپ ہمارے پتر کو اپنے گھر پر رکھ لیجئے کچھ دنوں کے لیے دوستو یہ سب کہہ کر کے وہ پنڈت اور پنڈتانی اپنے بچے کو اس کسان کی گود میں دے کر کے اور خود بھاگ جاتے ہیں دوستو اگلے دن کسان جب اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پنڈت اور پنڈتانی دونوں مرے ہوئے اس کے کھیت کے کون پر پڑے ہیں کسان سوچنے لگا کہ یہ تو بہی پنڈت پنڈتانی ہیں جنہوں نے ہمیں بچہ دیا تھا لیکن یہ تو اب مر چکے ہیں یہ سوچ کر کے کسان بڑا دکھی ہو جاتا ہے اور سوچنے لگا کہ اب اس بچے کو ہم ہی اس کا لالن پالن کریں گے اور اس بچے کو بھی ہم اپنے ہی پتر کی طرح سمجھیں گے یہی سب سوچ کر کے وہ کسان ان دونوں کا انتیم سنسکار کر دیتا ہے اگلے دن ناغن اس کسان کے گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہے کسان ان دونوں پتروں کو بڑے پریم سے کھلا رہا ہے ناغن سوچتی ہے کہ باستم میں یہ کسان ایک دھرم آتما بیقتی ہے اور مجھے وشواس ہے کہ یہ ہے میرے بچے کو کوئی دکھ نہیں ہونے دے گا پھر ناغن سوچنے لگی کہ اب میرے جینے کا کوئی ارث نہیں ہے دوستو اس ناغن کے پاس ایک ناغ مڑی تھی بہے ناغن ایک اسطری کا روپ دھارل کرتی ہے اور وہ ناغ مڑی اس کسان کو دینے لگتی ہے اور وہ ناغن اس کسان سے کہتی ہے کہ یہ چیز کسی کو مت دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ اپنے گھر میں ہی ہمیشہ سنبھال کر کے رکھنا اب بہے ناغن اس کسان کے سامنے ہی اسطری سے پھر سے ناغن بن جاتی ہے اور اپنے پتر سے پریم کرنے لگتی ہے